اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹی چانل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاہیر موگر ٹیکنکل یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو جو ہے جیپانی کی ذرے کے بارے میں بتائیں گے کہ بھئی یہ ہے اس کو کیسے چلاتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا مسئلے کہاں کہاں اس کے اندر خرابی آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چلنے میں بار دفعہ تنگ کرتا ہے ہم ٹوٹنگ کو آن کرتے ہیں تو یہ چلتا نہیں ہے تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دیں گے کہ آپ کیسے جو ہے اس کو گھر پر ٹھیک کر سکتے ہیں خود ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کو چلانے کا کیا طریقہ ہے کیا فنکشن ہے اس کے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے تو دوستو یہ ہے اس کی اگنشن کوائل ہے جو کوئی اس کو آن کرتی ہے اس میں یہاں سے جب گیس نکلتی ہے تو یہاں سپارک ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ گیزر آن ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا والیم جو ہے یہ گیس کو کم زیادہ کرنے کے لئے ہے اس کو جب اس طرف کریں گے تو گیس کم ہوگی جب اس طرف کریں گے تو یہ گیس زیادہ ہو جائے گی یہ جو ہے جب ہم اس کو ایسے دبائیں گے تو پانی کو آن کرنے کے لئے ہے اور جب اس کو ایسے اٹھا دیں گے اس سے پانی آپ کا بند ہو جائے گا گیزر آپ کا جو ہے بلکل بند ہو جائے گا جب آپ چاہتے ہیں کہ پانی گرم پانی لانے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو دبائیں گے اس کے بعد جب اس کو آپ ایسے گھوائیں گے تو آپ پر گیزر جو ہے جس کی جو گیس ہے وہ آن ہو جائے گی اور اس کا یہ والیم گیس کو کم زیادہ کرنے کے لئے ہے جب آپ کو اس طرف کریں گے تو گیس زیادہ ہوگی جب اس طرف کریں گے تو گیس کم ہوتے جائے گی پانی کم گرم آئے گا آپ زیادہ گرم پانی لانے چاہتے ہیں تو اس کو اس طرف کر دیں پانی جو ہے زیادہ گرم آئے گا اور عمومن اس کے اندر جو فارٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ٹونٹی کھولتے ہیں تو چلتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو اس کے اندر اس کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کے اندر جب بھی خراب بھی آتی ہے تو یہ جو سوچ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھول کر کہ جو اس کے اندر سوچ لگے ہوئے ہیں ان سوچوں کو بس پیٹرول سے آپ دھو دیں گے تو یہ یہ گزر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا یا سوچ کو جو ہے نیا ڈال دیں اگر نیا آپ کو نہیں ملتا تو اس سوچ کو آپ پیٹرول میں ڈال کے ساف کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس میں جو سوچ لگے ہوئے ہیں وہ کیسے نظر آئے گا سب سارا کھول کر دکھاؤں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس میں سوچ لگے ہوئے ہیں آپ کیسے جو ہے ان سوچوں کو ساف کر سکتے ہیں ان کو دھو دکھتے ہیں جس سے آپ خود بھی جو ہے اس کی ذرا کو ٹھیک کر سکتے ہیں گھر پر آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو میں اس کو کھول لیا کھولنے کے بعد جو ہے جہاں پر یہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ گریپ لگی بھی ہے مزید ہم اس کو کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اسے بھی کھول دیتے ہیں یہ کھول گیا یہ جو سوچ لگاوا ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ ہم نے اسی گریپ نکال دی اس سوچ کو ہم نے پیٹرول سے کھول یہاں سے ایسے اس کو کھول لیں گے یہ دیکھو یہاں پر اس کو ایسے دا کے اس کو ہم ایسے کھول سکتے ہیں اس کو ہم کھول کے یعنی یہ دونوں پیچ کھول لیں گے اس کے بعد اس کو باہر نکال کر اس کو پیٹرول سے دھوئیں گے پیٹرول سے دھونے کے بعد جو ہے ہم اس کو دوبارہ یہیں پہ فٹ کر دیں گے فٹ کرنے کے بعد جو یہ اس کے بعد ہم نے اسے فٹ کرنا ہے یہاں پہ رکھے جو ہے ہم اس کو ایسے فٹ کریں گے تو عموماً جو ہے اس کا یہی سوچ خراب ہوتا ہے باقی اس میں خراب ہونے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اس میں سب سے بڑی سیفٹی انہوں نے یہ دی ہے کہ اس کے اندر آگ آگ نہیں لگ سکتی اور یہ جو ہے یہ اس کا اوبر ہیٹس سوچ ہے کہ اگر پانی زیادہ گرم ہوگا تو اسے آٹومیڈک ٹریپ کر دے گا اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے یہ جو لاک ہے یہ لاک اس جھری کو ہم اس میں ہم نے اس کو پھسانا ہے یہ اس کی پانی کو آن کرتا ہے یہ یہاں پر اس کو ہم ایسے رکھیں گے اور اس کو ہم ایسے رکھیں گے یہاں پر ہم اس کو ایسے رکھیں گے اسے رکھیں گے اس گیزر میں ایسی کوئی خراب بھی نہیں آتی صرف ہی اس سوچ کے اندر کار بناتا ہے جس کی وجہ سے گیزر جو ہے چلنے کے اندر بار بار تنگ کرتا ہے گیزر چلتا نہیں ہے تو آپ نے اسے نکال کر ساف کرنا ہے ابھی تک ہم نے جتنے بھی گیزر ٹھیک کیا ہے جتنے بھی گیزر ہمارے پاس آئے تو زیادہ تر ہم نے انھی سوچوں کے اندر نقص دیکھا ہے جس میں کاربن ہوتا ہے جس کے وجہ سے گیزر آن نہیں ہوتا پھر ہم اس کو ایسے لگا دیں گے یہاں پر اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہم نے اسے کھولا تھا اسی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو دوبارہ پھر لگا دینا ہے پھر ہم نے یہ لگا دیا ہے اس میں دوستو اچھا اور ہم دوسری بھی بتائیں یہ اس کے ٹھنڈے پانی کا ہے یہاں سے ہم ٹھنڈے پانی جو ہے انپوٹ ہے یہ گرم پانی کی آؤٹپوٹ ہے اور یہ جو ہے گیس والا حصہ ہے یہاں میں ہم گیس کا پائپ لگائیں گے اور یہ جو چیز ہے یہ چیز اس کا مقصد یہ ہے بعض لوگ سوچتے ہیں ابھی اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض پانے کے اندر کاربن ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہاں پر جب پانے میں جو کاربن ہوگا وہ اس میں آکر کٹھا ہوتا رہے گا تو کچھ عرصے بعد جو ہے اس کو کھول کر یہاں سے اس کو ایسے ہم کھولیں گے یہاں سے جب ہم پانی کا پریشر دیں گے تو جس طرح بھی کاربن ہوگا گیزر کے اندر وہ یہاں سے باہر نکل جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر گیزر کے اندر پانی میں کاربن آ جائے اس کو ہم نے صاف کرنا ہو تو ہم اسے کھول کر اس میں پانی چلائیں گے تو اس کا کاربن جو ہے یہاں سے نکل کے سارا صاف ہو جائے گا اس کو جو ہے ہم دوبارہ پھر ایسے ٹائٹ کر دیں گے یہ گیزر کے اندر جو مٹی کاربن وغیرہ ہے اس کو صاف کرنے کے لئے یہ ہے اور یہ جو ہے اس کی سیل لگنے کی جگہ ہے کہ ہم اس کو سیل کی ڈائریکشن بھی دیکھ لیں کیسے ہونے چاہیے اب یہ جو سیل جو ہے یہ غلط لگے ہوئے یہاں پر ان کا نشان لگا ہوا ہے یہ اس کا پازیٹیو ہے یہ اس کا نیگٹیو ہے تو ہم پازیٹیو ہسے کو جو ہے ایسے کریں گے ہم اس کو ایسے لگائیں گے اور نیگٹیو ہسے کو ایسے لگیں گے پھر ہم اس کو ایسے بند کر دیں گے یہ اس کی سیل لگانے کا طریقہ ہے اس کے بعد جو ہے یہ والی جو اس کے درکوائل لگی بھی ہے یہ جو ہے گیس کو آن کرتی ہے جب ہم گیزر چنٹی کو چلائیں گے چلتے ہی یہ جو ہسا ہے اس کا یہ گیس کو آن کرتا ہے یہ اس کی میگنٹ کوئل ہے اور یہ اس کی اگنیشن کوئل ہے اور یہ جو ہے اس کا اس کی سنسر ہے جو اس کو جو اس کی کوئل کو آم رکھتا ہے اور یہ جو اس کا ہے یہ پورام یہ اس کا پورام جب اس میں آگے لگ جاتی ہے تو اس کی یہ پوائنٹ کو ٹک ٹک کو بند کرتا ہے اس کی ستار کا یہ مقصد ہے اور ان کو ہم گریپوں کو بھی جو ہے پیٹرول سے دھو سکتے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے ایسے ان گریپوں کو بھی ہم پیٹرول سے دھو سکتے ہیں ہم اس کو ایسے نکال کے یہ نکل گئی یہ نکال کے ہم اس کو پیٹرول سے دھویں گے یہ ہم اس کو بھی پیٹرول سے دھویں گے دو کہ ہم دوبارہ ان کو لگا سکتے ہیں یہ ہم نے اس کو لگا دیا ایسے تو اس کی سروس ہے کہ ان کو ہم نے پیٹرول سے دھو دیا اور اگر یہ کوئل خراب ہو جائے تو اس کی جگہ جو ہے ہم چائنے کی کوئل بھی اس میں ہم لگا سکتے ہیں اگر کسی کو لگانی نہ آئے جو ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دیں گے کہ اس کے اندر ہم چائنے کی کوئل اگر یہ خراب ہو جائے تو چائنے کی کوئل ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے لو پریشر بنا سکتے ہیں اب یہ جو گیزر ہے ہائی پریشر ہے جو یہ کی ٹینکی پر چلے گا آرسومیٹی جو ٹینکی ہوتی ہے اس پر یہ چلتا ہے یا پانی جو ٹینکی میں زیادہ ہو اگر لو پر چلانا ہے تو اگر ٹینکی رکھیوئے بڑی اس کے پانی کے دباؤں سے یہ گیزر آپ کا چل سکتے ہیں تو ہم اس کو لو پریشر بنا سکتے ہیں یہ سی کوئل بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اور یہ جو ہے سب سے کم گیس عمومن جو چائنے کی گیزر ہیں ان سے یہ ہاف گیس لیتا ہے تقریباً تیس پرسنٹ گیس جو ہے چالیس پرسنٹ اس سے یہ کم گیس لیتا ہے اور جو ہے اس میں جلنے خطرہ نہیں ہے سڑنے خطرہ نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے بہت سیفٹی دیا ہے یہ بہت زبدست گیزر ہے اگر آپ اس کو چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دفعہ زندگی میں گیزر لیں گے پھر کبھی آپ گیزر لینا نہیں پڑے گا اس کی صرف آپ نے صفائی کروانی ہے سال میں دو سال میں تین سال میں جب بھی یہ چلتے میں تنگ کریں اس کے نکال کے سوچوں کو صاف کر دو انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ چلنے لگ جائے گا اس کے اندر بہت زبدست سیفٹی ہے جس کی وجہ سے گیزر کامیاب ہے تو میرا مشروع یہ ہی ہے کہ گھروں کے اندر ان کی دلوں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے چلتے ہیں گیس بھی کم لیں گے تو آج ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی